10 امیزنگ فیکٹس فیکٹ نمبر 1 گائز آپ جانتے ہی ہوگی کہ سائنٹسٹ بھی کئی بار عجیب و غریب ریسرچ کرتے رہتے ہیں ایسی ہی ایک ریسرچ انہوں نے ایک بار ساٹھ لوگوں پر کی تھی جس میں بیگیانکوں نے ان لوگوں کی نابی کے اوپر اسٹڈی کی تھی آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ان ساٹھ لوگوں کی نابی کے اوپر اسٹڈی کر کے ہی بیگیانکوں نے چودی سو اٹھم نئے بیکٹیریاؤں کے بارے میں پتہ لگایا تھا اس اسٹڈی سے پہلے بیگیانکوں کو ان بیکٹیریاؤں کے اسٹت کے بارے میں کوئی جان کری نہیں تھی فیکٹ نمبر 2 گائز کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا بسوید دیالے بھی ہے جہاں سے نکلنے والے لوگ ارپتی بنتے ہیں جی ہاں گائز یہ یونیورسٹی امیریکا میں اسٹیت ہے جس کا نام ہے یونیورسٹی آف پینسلوینیا اب تک پینسلوینیا میں سے نکلے ہوئے 25 لوگ ارپتیوں کی لسٹ میں ہیں جو دنیا کے کسی بھی ویسوید دیالے سے نکلے ارپتیوں میں سب سے ادھک ہے فیکٹ نمبر 3 گائز کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسیا میں کونسی کنٹری کے پاس سب سے پہلے کچھے تیل کک ہوا تھا گائز ایسیا میں سب سے پہلے کچھے تیل کک ہوا بھارت میں اسم کے ڈگوئی کے پاس خود آ گیا تھا فیکٹ نمبر 4 گائز اگر آپ نے کسی چھوٹے بچے کے ڈائپر کو چینج کیا ہوگا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس ڈائپر میں سے کتنی گندی سمیل آتی ہے لیکن کیا ہو کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس دنیا میں ایک ایسی لیڈی بھی ہے جسے انہی گندے ڈائپر کو کھانے کا سوق ہے ملیے نیو یارک میں رہنے والی کے سیاسی جسے گندے اور اسمیلی ڈائپر کو سونے کے ساتھ ساتھ انہیں کھانے کا بھی سوق ہے گائز یہ تو سستے نسے سے بھی اوپر کا نسا ہے فیکٹ نمبر 5 گائز کیا آپ جانتے ہی جب آپ کے سریر سے کوئی بال ٹوٹ کر گرتا ہے تو اس کے گننے کی آواز ہوتی ہے لیکن ہم اس آواز کو سن نہیں سکتے اس آوازوں کے بھلے ایک چیٹی جیسا پرانے ہی سن سکتا ہے فیکٹ نمبر 6 گائز جب آپ بولتے ہیں تو کیا آپ اپنے ہوتوں پر گور کرتے ہیں اگر نہیں کرتے تو آج کریے گا گائز جب آپ بیک بولتے ہیں تو آپ کے ہوت پیچھے کی اور جاتے ہیں اور جب آپ فوروارڈ بولتے ہیں تو آپ کے ہوت آگے کی اور آتے ہیں کس کس نے یہ ٹرائی کیا مجھے کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا فیکٹ نمبر 7 گائز اگس اپ فلووں میں دکھایا جاتا ہے کہ کسی کو بھی اگر کلورو فرم سنگایا جاتا ہے تو وہ امیت طرف پانچ سے سات سیکنڈ میں ہی بےہوس ہو جاتا ہے اور اصلیت میں کلورو فرم سے بےہوس ہونے میں چھے سے آٹھ منٹ تک لگ جاتے ہیں تو بھئیہ آپ کسی کو بھی کلورو فرم سنگانے مت لگ جانا فیکٹ نمبر 8 گائز کیا آپ جانتے ہیں کہ وارڈا فرم کے ایڈ میں ہم جن کارٹونوں کو دیکھتے ہیں جو جوز کہا جاتا ہے اور یہ کوئی اینیمیشن نہیں ہے بلکہ ان ایڈ میں لوگ کچھ بسیس پرکار کے کپڑے پہنے میں ہوتے ہیں گائز کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے گا کیا آپ پہلے سے اسے جانتے تھے فیکٹ نمبر 9 گیس سیلینڈر میں نیچے کی اور چھید کیوں ہوتا ہے گائز گیس سیلینڈر میں نیچے کی اور چھید گیس کے تاپمان کو نینترت کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے جراسل کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ گیس سیلینڈر کا تاپمان کافی بڑھ جاتا ہے تو ایسے میں ان چھید سے ہوا پاس ہوتی ہے جو تاپمان کو نینترت کرنے میں مدد کرتی ہے فیکٹ نمبر 10 گائز آپ نے فلمیں تو بہت دیکھے ہوں گی اور فلم شروع ہونے سے پہلے یہ بھی دیکھا ہوگا لیکن گائز کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سرٹیفیکٹ میں ایوے جو لکھا ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بارے سال سے کم عمر کے بچے اس فلم کو اپنے ماتب تاکنی درشن میں دیکھ سکتے ہیں گائز ایک بونس فیکٹ فیکٹ نمبر 11 گائز اگر کسی فلم کو بہت سرٹیفیکٹ ملا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے لوگوں کے لیے یہ فلم انوکول نہیں ہے گائز پر فیکٹ پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب جرور کریے گا